جو بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کو تو ضروری یوز کرتے ہوں گے کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے مسال کے طور پر یوٹیوب فیس بک یا ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ میری ویڈیو پہنچی ہوگی لیکن ناظرین کرام آپ انٹرنیٹ کو تو بہت یوز کرتے ہیں کیونکہ آج کل دنیا ساری کے ساری انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ انٹرنیٹ کو چلاتا کون ہے انٹرنیٹ چلتا کیسے ہے انٹرنیٹ کا مالی کون ہے انٹرنیٹ کو کنٹرول کون کرتا ہے اور انٹرنیٹ سے جتنا بھی پیسہ بنتا ہے وہ آخر کون بندہ لے کر جاتا ہے اور اس کا نام آپ نے آج تک کیوں نہیں سنا یا پھر اس بندے کا نام دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فیرس میں آخر کیوں نہیں آتا یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب میں آپ کو آج کس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ آج کی ایڈیوکیشن ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو میں کوئی زیادہ ٹائم برباد نہیں کرتا ویڈیو کو شروع کرتا ہوں دوستو مارک زکبک کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ فیس بک کا اونر ہے مارک زکبک جو کہ انٹرنیٹ کی ایک ویب سائٹ کا اونر ہے اور دنیا کی امیر ترین شخصیات میں اس کا نام آتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیٹ کا جو اونر ہے انٹرنیٹ کا جو مالک ہے اس کا نام تو دنیا کی امیر ترین لوگوں کی فیرست میں نمبر ون پر آنا چاہیے لیکن ہمیں تو انٹرنیٹ کا مالک کون ہے یہ بھی نہیں بتاؤ تو انٹرنیٹ کا مالک کون ہے یا انٹرنیٹ کا کوئی بھی مالک نہیں ہے اس سوال پر بعد میں آئیں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر انٹرنیٹ کو چلاتا کون ہے تو ناظرین کام جب بھی آپ اپنے موبائل میں کوئی پیکیج ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے نیٹورک کو جو بھی آپ کا نیٹورک ہو جیز یو فون وارد ٹیلینور یا پھر زونگ بغیرہ آپ اس کو پیسے پی کرتے ہیں تو آپ کے نمبر پر پیکیج ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے جس سے تھوڑا بہت ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کو یہ تمام نیٹورک مل کر کنٹرول کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی ایک نیٹورک خراب بھی ہو جائے تو دوسرا نیٹورک اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے ہماری گورمنٹ کا کیا ہماری گورمنٹ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری گورمنٹ اگر چاہے تو زیادہ سے زیادہ کچھ پوسٹس کو ڈیلیٹ ضرور کروا سکتی ہے لیکن پورے گر پورے انٹرنیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہاں ہماری گورمنٹ ایسا ضرور کرتی ہے کہ جتنے بھی انٹرنیٹ پروائیڈنگ کمپنیز ہیں ان کو کہہ کر نیٹورک ضرور بند کروا دیتی ہیں جس کی وجہ سے پورے ملک میں انٹرنیٹ کو موتل کر دیا جاتا ہے لیکن ہماری گورمنٹ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتی ہے یہ بلکل بھی نہیں ہے پھر نمبر آتا ہے گوگل کا یوٹیوب کا یا پھر فیس بک کا تو کیا یہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ گوگل پر آپ جو بھی چاہیں جس طرح کی ویب سائٹ چاہیں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر گوگل نہ چاہے تو وہ آپ کو کسی ویب سائٹ پر ایکس ایس ہونے ہی نہ دے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ان سب کو استعمال کیے بغیر بھی اپنی ایک خود کی ویب سائٹ بنا سکتے ہو اور یہ تمام سوشل میڈیا جائنٹس آپ کی ویب سائٹ میں دخل اندازی نہیں دے سکتے لیکن اس میں ایک دشواری یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے تو ویب سائٹ کو خریدنے کے لیے ایک ڈومین نیم آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ٹوپ لیول ڈومین تو ڈومین نیم آپ کی ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ یوٹیوب ڈوٹ کوم لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا ڈومین نیم ہے اور ڈومین نیم آپ کو خریدنے کے لیے گو ڈیڈی ڈوٹ کوم جیسی ویب سائٹ پر جانا پڑتا ہے جو کہ آپ کو ڈومین نیم خرید کر دیتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کسی نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہوگی تو وہ گو ڈیڈی ڈوٹ کوم کی طرف جائے گا اور گو ڈیڈی ڈوٹ کوم سے ہی اپنی ویب سائٹ کا نام خریدے گا تو اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا گو ڈیڈی ڈوٹ کوم پورے انٹرنیٹ کا مالک ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ گو ڈیڈی ڈوٹ کوم جیسی ویب سائٹ کو چلانے کے لیے یا پھر ان کو یہ اجازت دینے کے لیے کہ آپ نے کون سی ویب سائٹ کو کون سا نام دینا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے آئیکین جو کہ گو ڈیڈی ڈوٹ کوم کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ والے نام اور یہ والے سمبلز آسائن کر سکتے ہیں یہ والے نام آپ بیٹھ سکتے ہیں دوستو آئیکین یعنی کہ انٹرنیٹ کورپوریشن فور آسائن نیمز اینڈ نمبرز کیا انٹرنیٹ کا ایک اکلوتا مالک ہے یا پھر انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آئیکین انٹرنیٹ کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے اور کرنے کی پاور بھی لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام کا تمام انٹرنیٹ ہی آئیکین خود کنٹرول کرتا ہو دوستو آئیکین کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو وہاں پر نیمز نہیں بلکہ وہاں پر کوئی نمبرز آسائن کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیجٹس عام انسان کے لیے یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے نمبرز کے ریپلیسمنٹ میں ہر ویب سائٹ کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا جاتا ہے جس کے ساتھ یوزر کوئی آسانی مل جاتی ہے کہ وہ صرف ویب سائٹ کا نام لکھ کر اس ویب سائٹ تک پہنچ سکتا ہے آپ اس کو کسی بھی ویب سائٹ کا آئی پی اڈریس بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آئی پی اڈریس آپ کے فون یا لیپ ٹوپ میں آسائن کیا جاتا ہے ویسا ہی آئی پی اڈریس آپ کی ویب سائٹ کو بھی آسائن کیا جاتا ہے دوستو آئیکین جہاں پر دنیا کی تمام ویب سائٹ کا ڈیٹا اپنے پاس رکھتا ہے وہیں پر ہیکنگ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش رہتا ہے اور اس ہیکنگ کے مسئلے سے بچنے کے لیے آئیکین کے ساتھ میجر میمبرز ہیں جن کے پاس تمام ویب سائٹ کا ڈیٹا آئی پی اڈریس یا پھر اسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو تمام انٹرنیٹ کی چابیاں ہیں اور ان ساتوں میمبرز کی وقفے وقفے سے میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ ہر ویب سائٹ کو ہیکنگ سے سیکیور رکھنے کے لیے ڈیٹا ایکسچینج کرتے رہتے ہیں جس سے کہ ویب سائٹ کو ہیک کرنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کو کون چلاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ چلتا کیسے ہے تو دوستو انٹرنیٹ کو چلنے میں یہ انٹرنیٹ کی سپلائی لائن میں تین لیول آتے ہیں تو لیول ون پر دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے خود کے پیسوں سے سمندر کے اندر انٹرنیٹ کیبل کو بچھایا ہے ان کو ہم لیول ون کا نام دے سکتے ہیں یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے مختلی ممالک کو آپس میں ان سمندر کے ذریعے بچھائی کیبل سے جوڑے رکھا ہے مسال کے طور پر جنوبی امریکہ کو یورپ سے اور مسال کے طور پر دبائی سے لے کر کراچی تک مسال کے طور پر اسلام آباد سے لے کر جپان تک اسی طرح ان کمپنیوں نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے اس کے بعد لیول ٹو پر آتی ہیں پاکستان کی وہ کمپنیاں جن کا نیٹورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے مسال کے طور پر جیز، یو فون، وارد، سانگ اور ٹیلین اور وغیرہ اور لیول ٹری پر بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کمپنی آتی ہیں جو کہ لیول ٹو والی کمپنیوں سے انٹرنیٹ آپ تک پہنچاتی ہیں اور پھر ان سے پیسے وصول کرتی ہیں اس ساری بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ کا مالک کوئی ایک بندہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام کمپنیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے سمندروں میں پیسے لگا کر کیبل کو بچھایا ہے جب ہم کسی کمپنی کو پیسے دے کر ان کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ کمپنی کچھ پیسے ان کمپنیوں کو بھی ادا کرتی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان یا دیگر ممالک میں انٹرنیٹ چلتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نی کے بعد